اللہم صلی اللہ علیہ وسلم وَلِيًّا وَحَفِظًا وَقَائِدًا وَنَاصِرًا وَدَلِيلًا وَائِنًا حَتَّى تُسْخِنَهُ اَرْزَقَةُمْ وَتُمَتِعَخُ فِي خَا طَوِيلًا بسم اللہ الرحمن الرحیم یا رب الحسین بے اکل حسین عشف صدر الحسین بے ظہور الحجت القائم موجود اور اتنے آمین دی تکلیف ذرا سارے فرماؤ بسم اللہ الرحمن الرحیم اللہم ارزقنا فی دنیا زیارت الحسین وفی اللہ خیرت شفاة الحسین اللہم اکتبنا من زوار الحسین وَجَعَلْنَا مِنَ الْبَاقِينَ فِي عَزَائِ الْحُسَین اللہم اشعرنا تاتا لبائل حسین اللہم اشعرنا فی زمرت الحسین اللہم ادخلنا الجنتا من باب الحسین برحمت کا یا حرخمر راہمین سلوات سارے رل کے تلاوے فرماؤ نا تو سا آمین سونی کر کے آکھئے نا تو سا سلوات سونی پڑی اللہم اشعرنا فی زمرت الحسین اللہم اشعرنا فی زمرت الحسین اللہم اشعرنا فی زمرت الحسین حامین علی گل او جناب وستی آئے میں تھوڑے کی تے دعا پہ ملدہ اتواڑی شفاعت میں منصوب پہ کرویندائی بادشاہ حسین تے تو یہ چھپ کر گئے تے داد زاکر واسطے ہو سک دیئے درود ڈریکٹ مالک کبول کر دے میں ہمیشہ عرض کردہ اور معصوم دیئے حدیث میں تلاوت کردہ رانا کہ جدوں بھی کوئی بندہ تو اندرود واسطے گزارش کرے تمام طرزینی مصروفیات ترک فرما کے سلوات ان پڑی کرو جو میں فطرہ فرشتہ ذریعہ حسین تے توافر سلوات پڑھ دے اللہ سلی اللہ انتقی میں علی محمد وارث خون حسین زامن نسل مصطفیٰ زمانت نسل محمد حقیقی آیت اللہ حقیقی حجت اللہ حقیقی لسان اللہ حقیقی نشیت اللہ حقیقی قدرت اللہ وارث بنا الہ وارث انما وارث شبیر وارث تطہیر پاک بی بی دا بے مثل اور بے مثال بچڑا سلطان زمانہ سلطان کنات دی جلد آمد دی خاطر جساز داردہ جتنا دل تڑپ دے جتنا دل مچل دے اتنی بلند سلوات اللہ اللہ ناہیت واربولی ترام بادشاہ حسین دے ماتمی زدار صدات وارث صدات ایراز تہری شاہد علی اکبر بادشاہ دے تیبو طایر بابے دی تیبو طایر نلین صاف کر کے حسد تلوریز کی کٹھا کرنا لین دل اسٹین میں اپنا نام ترج کر آوا وعدہ وفا ہو گیا الحمدللہ جناب دے چہرے دی زیارت ہوگی یا مندہ مقصد مکمل پہلا پہلا جملہ کھا مقدمہ میرا سکوزہ رشتہ کرن لگنا سمجھو دبا چار جملے تے ستر ماتم دی جناب دے حوالے کرن دا ارادہ رکھنا اللہ سورہ مریم دی آیت دی تفسیر دے وچ جڑی آر میں امام بیان کی تھی فرمایا کہ اے لوگوں شفاعت دا مالک ہی کوئی نہیں شفاعت کاری کوئی نہیں سکتا بندے پریشان ہوگے جدہ مولا لفظہ کے کہ شفاعت دا مالک ہی کوئی نہیں میں ایک لمحہ ضائع کی تے بغیر مجلس شروع کر دیتی شفاعت دا مالک ہی کوئی نہیں شفاعت کاری کوئی نہیں سکتا بندے سارے ایک پریشان ہوگے ایک گھبرا ہوگے کہ اگر شفاعت دا مالک ہی کوئی نہیں تو پھر گناہ گار بندے کی دے جانسے اگو پھر مولا فرمایا سوا اس دے کہ جدہ اللہ کوئی معایدہ ہوگیا ہوگے شفاعت دا کوئی مالک نہیں سوا اس دے کہ جنہ دا خالق دے نال ہے کوئی نہ کوئی معایدہ تہپا گیا ہوگے جنہ دا معایدہ ہوگیا ہوگے او شفاعت کھر بھی سکتا ہے او شفی صدی بھی سکتا ہے شفاعت اللہ او دے ہاتھ تے رکھ نہیں چھڑی بلکہ او دے ہاتھ نال وے چھڑی کچھ چیزیں بین منگی لبیاں جڑا بندہ گردن وہ اڑ کے پچھے ویدہ پہا او دے نال تے گل نہیں جڑا میں نے ویکھ رہے ہیں میں او دے نال گل ضرور کردہ پہا آپ نے پچھلے نوا کی او دے تے سونڈ پہا ہے پڑھ دا تے میں پہا شفی کوئی بھی نہیں شفاعت دا مالک کوئی بھی نہیں سوا اس دے کہ جنہ میرے نال کچھ نہ کچھ معاہدہ ہوگیا ہوگا یعنی اس کچھ قیمت بھریے میں او دے بدلے دے وید شفاعت چاہ کے او دے ہاتھ تے رکھی سائل سوال کیتا ہے اسا کیا مولا اللہ صرف شفاعت دیتی ہے فرمایا نہیں شفاعت نہیں دیتیاں اللہ صرف شفاعت اتا نہیں کیتی بلکہ کچھ اور بھی کیتا ہے پہلی شفاعت دو جیاں مرضیاں تطریجہ مقام محمود جس اللہ تو خرید لیا اوئی شفاعت دا مالک بھی ہے اوئی مقام محمود دا مالک بھی ہے اور وہی مرضیاں دا مالک بھی ہے چلو مرضی تے میں ایک جملہ ضرور آدھا میرے کل رمال ہوگئے ہیں میں امار بھائی نو اکھا بھائی میں رمال ویچنا چاہنا وہ اکھنا میں خریدنا چاہنا کتنے دا ہے میں اکھا دو سو دا دو سو لے کے رمال انہاں نویچ دینا دو سو میری جے بیچے رمال انہاں کل مجلس ایرہ شے گرمی دی وجہ تو پسینہ آجاوے امت تے رکھن رمال جو صاف کرا تو میں انہاں اکھا کیوں پہ کر دے تو اکھن بھائی تیرا یہ حق نہیں بڑھ دا او دی وجہ ہے کہ رمال میں رہ جڑا دو سو جے بیچ رکھی دو سو تے رہ اور میری مرضی میں دینا لے تو پسینہ پو جا میری مرضی میں دینا لے تو پسینہ پو جا تمہیدی ہو آئے تے مقدمہ مرضیاں تے ہی ہو آئے جڑا میں کر لیا ہون جملہ پیاداں مولوی مرضی اپنی مسلمان تیری بھی مرضی اپنی مرضیاں اللہ بے چھڑیاں علی تے ہوتے پترہ خرید لیاں ہون علی تے ہوتے لالا دی مرضی اور جن چاون پتر دے ہون مربانی 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 تاہی دا شکریہ علی تے ہوتے پترہ دی مرضی اور جن چاون پتر دے ہون تکبل اللہ آئے آو جی بسم پیر جی پیر محمد علی شاہری تشریف لیاں علی تے ہوتے پترہ دی مرضی اور جن چاون پتر دے ہون اب آس بیرہ جن چاون ٹوکر دے ہون جن جو چاون وہ دے ہون کسے نو زندہ نو آکھن بیئیس نہیں اٹھنا آہ تو اس نہیں اٹھنا تکیسے مردہ نو آکھن ٹھوکر مار کے بہت وہ اٹھ تو اس اٹھ بانا کیونکہ وہ مرضیاں دے مالک مرضیاں بھی خرید لیاں چلو شفاعت میں جو عرض کردہ پہ آئی وہ بھی جناب دی توجہ باست ایک جملہ اتحاق ہے شفاعت میں ایک سطر ہور مشکل آکھے پھر سانی علیہ پاسے ضرور سفر کردیاں یا روے امام تو بندے سوال کرلے آزا کیا مالک اس آیت دا مصداق کون ہے آیت دا مصداق کون ہے سامرہان مولا تھے مولا سامرہ تو موچ کی تا ایک ٹبے علیہ پاسے جلہ ٹبا کعبے نا لوی بلاندے عرش نا لوی بلاندے اس ٹبے علیہ پاسے موچ کی تا تھے ٹبے علیہ مو کر کے تیرے تھے میرے مالک فرمایا شفاق دا مالک صرف اور صرف اکبر دا بابا حسین ابن علیہ مرضی ہر بندے دیا اپنی کوئی کمے سوندہ سائل سوال کیتا حضر حسین بن حمدان مولا دے قدمہ تیاطلا کیا کیا مولا ایک میں ہو سکتا ہے فرمایا سون ہیک لکھ ترہی ہزار نو سو نڑینوے نبی رال کے بھی اتنی شفاق نہیں کر سکتے جتنا آخری نبی دے موڈیا دے زینت شبر داویر شبیر کر سکتے بڑی میرے بات آخری نبی دے موڈیاں تے شبر داویر شبیر کر سکتے حسین کی میں شفاق کر دے شبیر شفاق کی میں کر دے میں چلو مشکل اٹھون نہ پاوا آسانی علیہ پاس سے آوا اجڑے کربلا حسین نال سارے دے سارے شہید ہوئے ہیں یہ سارے پہلے مسہومنان سارے ہاشمینان امیر ڈاکو آئی کافلے لوٹد آئی تو ساتھ ایک گھور دی سوڑھیں امیر ڈاکو آئی پیر باتشای کافلے لوٹد آئی اے رستے دے ویچو گھوڑے تے چاڑ کے جا رہے آئی تے شبیر باتشاہ اپنے کافلے سفر پہ گردیان تو حسین جان دے ویچو گھوڑے تے شبیر بے کے ساتھ مارے آ امیر رک جڑا حاضرے میرا کالی تھا ہی مجلس دی روحانیت علی کفیت ایک وکری بن جاسی رک او رکیا علیہ میرے قریبا او نیڑے آیا نیڑے اندا گیا گھوڑے تے سر جھکا کے لاندھ آیا اے دو حسین لت تھا او دو امیر لت تھا امیر دی نظر امار بھائی شبیر دے قدمہ تے شبیر دی نظر امیر دی پیشانی تے تے پیشانی تے دید رکھ کے پیادن سیر کیوں نے چیندہ پیار تیرے بخت آئے چھ میں لکھیا ہویا مربانی سائے سائی مربانی رضاہ تو پھی ہے میں ممنون تیرے بخت آئے دے ویچھ میں لکھیا ہویا مربانی دی یا علی باچ او سیر کیوں نے پی چیندہ تیرے بخت آئے دے ویچھ تے میں لکھیا ہویا ہون اس مزید سر جو کہا شبیر نو پیاد ہے تین پتے نا میں کونہ جڑا بندہ حک وجنل تھکا بیٹھے او دین الگل نہیں جڑا بیدار ہے او دین الگل تین پتے نا میں کونہ اووے شیعہ بیٹھا مدلے سے چھوے زبانو دی حرکت کر لیں دی اووے ستر سے تائید نہ کرے او دیتے حیران ضرور ہو سا تریہ واری پوچھے اس تین پتے نا میں کونہ شبیر سجے موڑ دیتے ہاتھ رکھے صدقے جاوہ صدقے جاوہ صدقے جاوہ تین پتے نا میں کونہ حسین فرمایا تین پتے نا چان بچو میرے الویک میرے الوہ او دینی ویکڑا ایک گل دی چھوٹی نہیں بولن دی چھوٹی ہے تین پتے نا میں کونہ حسین کیا سرچا حسین کیا نہیں کیوں ہمینو کیسے دس سے بجڑا بندہ تیری آکھنال آکھر لالوے نا او بندہ بندہ نیراندہ او دا دل بدل جاندہ ہے جڑا تیری آکھنال آکھر لالوے او دا دل بدل جاندہ ہے حسین آدھے ممی تیئیو چان بے تو لوکاں تو سنی ودہیں تے پریکٹیکل چکر کی میں اکھنال 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 میرے ہاتھنال ہاتھ رلا میتن علیہ السلام کر دیا صدقے جاوہ صدقے جاوہ اکھنال 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 نظرنال نظرنال ہاتھنال ہاتھرالا میتن علیہ السلام کر دینا اوہ زکیہ پچھلیاں جڑیاں پچھلیاں شبیر فرمایا میں کس ادھا ماضی نہیں پوچھتا نہیں بندے سارے توجہ جنا زیادی صاحب شبیر پیادن کہ میں کس ادھا ماضی بندہ کل کی کر رہا ہے اے میں نہیں پوچھتا بس آج کن دے جہو دے موچ نکل جاوے کہ حسین دا حسین دا درجات بلندوان کبلازر حسن زیدی صاحب احلاللہ مقامہ ہو وڈے لوگ وڈیاں گلہ میں ایک جملہ اندہ پنچا دے وہ آدھن کے جڑے محرم سفر دیا مجالت سون دیا یہ دے دھیر حسینیت پڑھنی چاہیے دھیر حسینیت اگر تلاوت کر سو تے حسینیت دیا حدہ اتنیاں وسیع اور واضح ہو جا سن اتنیاں واضح ہو جا سن کہ ٹردے ٹردے حسینیت تدھی پڑھ دے جاؤ تے حسینیت بندیاں نوہور کر دی جاسی اور میں اشرہ محرم اچھ لکنو دی ایک کتاب دے دیباچے دے ویچ تقریز دے ویچ میں جملہ پڑھے آئی ہمارے بھی جڑا میں تلاوت پہ کر دا اوہ تے لکھے ہوئی آئی کہ جدو مجلس سن دیئے نوجوان طالب علم جڑے خطیب نے پڑھا نہ لے وائز نے اوہ پیغام دے ون مجلس سے چاہے ہو یا اپنے دوستانو نوجوانہ نو میں تُسی یہ کم کیتا کرو جدو مجلس سے چون لگو تے کرکٹھ دے محج تبیت بندے کٹھے ٹور جان دے ہور جامت تبیت کٹھے ٹور جان دے حکت دے سنی دوست دا ہاتھ نپ کے مجلس سے چلے آئے کرو جدو دو چار واری حسین سن سن سی حسین سچے شبیر حلق چو اتر جان دے تے وقت نکل دا نہ دل چوئے نہ روح چوئے حسین سچے شبیر اتر جان دے تے جدو اتر جاوے وقت حسین نکل دا نہیں میں تاریخ لکھ نو پڑی اور بہن دیان نل پڑی میں تاریخ لکھ نو دے جملہ پڑی ہے کہ اے چھاتے مسلمانہ دی اے چھاتے ہندوان دی ہندو عورت بھی چھاتے کھلو تی مسلمان عورت بھی چھاتے کھلو تی ہندو عورت چھاتے کھلو کے پھلان دیاں پتیاں چاہی کھلی مسلمان عورت جڑیے وہ بھی پھلان دیاں پتیاں چاہی کھلو تی مسلمان عورت دے بچے بھی نال چھوٹے چھاتے کھلے ہندو عورت دے بھی چھاتے کھلے درمیان جڑی گلی ہے گلی دے وچے تازیہ کیے تازیہ او تازیہ گلی دے وچ موجود ہے جڑی ہندو عورت ہے نہ ہندو عورت اس کی کیت ہے ہاتھ تھتے ہاتھ تھتے اینہ کر کے کپڑا لپیٹے ہیں کپڑا لپیٹ کے او ہاتھ لایا تازیہ نو نہیں سنی بندیاگل بندیاگل نہیں سنی تازیہ نو ہاتھ لا کے چوم کے بچیاں دے سیرتے بھی لایا ساتھ دواتو وہ کپڑا چاہ کے اپنے سر ترک لے کپڑا چاہ کے اپنے سر ترک لے مسلمان عورت بھی پھلنا دیا پتیاں سٹیاں اس اپنا ہاتھ چاہ کے او بسم اللہ اس پھلنا دیا پتیاں سٹ کے اپنا ہاتھ چاہ کے تازیہ ترک کے چوم کے پچھا کیتا جلے ہندو عورت دا اس عمل دٹھا تھے مسلمان عورت دن المخاطب ہوئی ہو سکیا کیوں ہاتھ لائی اس نے کہا تن کوئی اتراز ہے اس نے کہا ہاں بالکل اتراز ہے اس نے کہا ویسے تو مسلمان تن اتراز ہے جندہ تازیہ ہے ان کوئی اتراز ہے تن اتراز ہے جندہ تازیہ ہے ان کوئی اتراز نہیں دعا کیا ان کوئی اتراز نہیں جندہ تازیہ ہے ان بالکل اتراز نہیں اس نے کہا ہاتھ کیوں لائے اس نے کہا گل سنھائیں ہندو توجہ ہائیں ہندو میں نے میرے بڑیاں دسیا انہوں نے بڑیاں دسیا انہوں نے انہوں نے بڑیاں دسیا نسل در نسل ایک گل چل دی ان دی اکیڑی جڑا ہاتھ حسین دے تازی نلمس ہو جاوے اس حد تے جہنم دیا گا حرام ہے جڑا ہاتھ شبیر دے تازی نلمس ہو جاوے اس حد تے جہنم دیا گا حرام ہے ازاداری حسین نبیان دا عمال ہے نہیں سنی تو سا گا ازاداری شبیر باؤں میں باؤں آسانی نالتا باؤں وڈی دی گل پہ کردھا کہ جتنی جلدی حسین منی جاندہ ہے اتنی جلدی کوئی نہیں منی جتنی جلدی شبیر راضی ہو جاندہ ہے اتنی جلدی منی دے ہی کوئی نہیں حسین نو منالو جویں شبیر دے کوئی قریب ہو گئے واتو کریم نہیں کریم ابن کریم ہے تیرے آون دی دے رہے شبیر دے کرم کرنیٹ دے رہے کوئی نہیں میں ایک جملہ بہوں اختصار نال جلدی جلدی ہور تھو ان سنا دے کہ زویر ابن کین بجلی کوفے دا سردار رہی بھائی جاندہ کوفے دا سردار رہی کوفے دا سردار رہی بڑا وڈا جنگ جو آئی آپ نے کبیلے دا سردار رہی بہت وڈا تاجر رہی بہت وڈا شجاہ آئی مسجد دا پیش نماز آئی خطیب آئی تی نو حیران کر دے سی گل میدانے میدانے سفینے چھو علی دی مخالف فوجے چھو تے شہیدے کربلائے مربانی مزہد اب آس شہیدے پیر دی کربلائے تے سفینے چلی دی مخالف فوجے چھو تیرے میرے ہاتھ تے چسلا ہوئے تے اصلہ ہوندھے جڑا علی دے ہاتھ تے چسلا آئی نا اوہ علی دا اراد ہے علی دا اراد ہے ذل فکار دی خصوصیات تے چلو دو جملے آکھ دے نا جڑی علی دے ہاتھ تے تلوارے پہلی تے ہر بندے نو پتہ بے اور شان تو آئی بڑی شان ملائی ٹھیک سورہ بھی نال لے کے آئی اگلی گل او گلنہ کر دی ہے بول دی ہے چاچا جی گلنہ کر دی ہے بول دی ہے تے دو علی جنگ تو واپس ہوندے آنا علی زل فکار چاہ کے بطول نو دین دے سین چاہ کے مسلے دے نال واک لین دی آئی بی بی اللہ دی تصویح پڑھ دی رہا دی آئی تے نال زل فکار نو ویک کیا دی ہے زل فکار دس نا حسن دا بابا ٹریا کی میں حسن دا بابا لڑیا کی میں صدق جاوہ حد دی خیر ہوئے جدہ جتنا بلند ہویا مربانی حسن دا بابا ٹریا کی میں حسن دا بابا لڑیا کی میں جنگ دے حالات زل فکار دستی ہے اگلی کل لے کے شجرہ نصب تو واقف آئی چودہ سو سال بعد جنگ دی نسل چو کوئی اتھے آکے بانا ہووے آ او اتھے بانا لے دا صدقہ جڑا ساڑھے چودہ سو سال پونے پندرہ سو سال باندہ کے پہ اتھے باندہ ہے ان دا صدقہ علی دی تلوار ان کو جنہ یون دی جیڑے علی دے بالمقابل لڑن وزتے میدان چوئے آ انو چھڑ دیں دی جیڑا ایتھے آکے باوے آ اگلی بڑی کمال خصوصیت علی دی تلوار دے وچ کہ کہیا جنگا دے وچ اباس دے باب شاہ سواری دے وکھر کرش میں بکھائے علی کردے کیان اے علی دا مزاج آئی علی دا موڈ بن جند آئی ان دا کدی کدی آئی اس مزاج نال علی گھوڑے دی واغنو جھٹکا دیں دیا گھوڑا اگلا پیر چاہ کے دل دل پچھلے دھوما پیران تے میدانے ٹردہ آئی علی تلوار چاہ کے فضاج چے سٹھ دے آن تے انگلی دے اشارے نالا دیا اونو مار اونو مار اونو مار اونو مار جندہ ہاتھ نے اٹھیا بندہ تھوڑا کنیور سے اور ان کو جنکس اونو مار مربانی سائیں اونو مار اونو مار حق تو سادہ کر دیتا میرا جی کلوتا اونو مار اونو مار اونو مار علی دیو تلوار جڑی غیب دیا خبران بھی جان دیا شجرہ نصب تو بھی واقف آئی وقت علی کسے نم مارنا ہوئے آ تے لیو دے پچھو بھج دے نان او جڈہ ترکھا ہوئے آ علی صرف اپنا ہاتھ کر دیا تا تو سرات اچھا کے عرش اولاد ای فاصلہ کیونہ ہوئے آ علی نن کر دے تلوار کر دی آئی یعنی نکی بھی ہو جان دی آئی وڈی بھی ہو جان دی آئی تلوار پہ پڑ دا نکی بھی ہو جان دی آئی وڈی بھی ہو جان دی آئی ایک جنگ گرتے علی دے سامنے ایک بندے آکے 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 آ یا علی اے توڑی فور دے ویچنا ساڑے خونی رشتہ دار بندے ہیں مذہ بدلن خون دے رشتہ تا نہیں مکدے انہ میں نے دس صحب تیرا کوئی کمال نہیں جڑا ہر جنگ تجھت جان ہے اے تیری تلوار دا کمال ہے علی فرمایا اندہ اکے جی آ علی گھوڑے تو لے کے زمین تے آئے تلوار چاہ کے علی یو دے سامنے میدان سٹھی این کر کے علی دو میں ہاتھ ایتھ رکھ کھلو گے علیہ دن چلے چاہ تے چاہ کے توں لڑ لے جن دا جے تا ہی ہاتھ نہیں اٹھیا انہوں میں کیڑی مجلس سناوا یار اے توں چاہ لے اے توں چاہ لے تے چاہ کے توں لڑ لے چلو بولن دا تے تو انساریا نوال چاہ جے ہیں ایک جملے تے چلو میں اس سے دیداد مکمل کر لے میں چاہ تے چاہ کے توں لڑ لے اس ایک وری زور لایا نہ چیتی دو جی وری نہ چیتی تری ڈی وری نہ چیتی چوتی وری اپنا کھبا ہاتھ کمرتے آگے اس سے تلوار اٹھائیں سٹھ چڑی اٹھائیں نہیں پچھیں دی اورہ میرے علوے کو جے اشارے دی قدر کرو تو میرا خیالے بھائی تری میٹھ دی تقریز حق ادا ہو جاتی امران دے چند میدان دے دشمن دے سامنے اٹھائیں کھلو کہ جھوکے نہیں علی علی سجا ہاتھ ودھایا ذلف کار پرواز کر کے علی دے ہاتھ آئیے علی ہاتھ ودھایا ذلف کار پرواز کر کے علی دے ہاتھ آئیے اوزعین کر کے حچ بننے اوزگیا ہاں ممی ہزار بندے نلک اللہ لڑن اللہ میں چھوچی نہیں آئی تو اشارہ کی تہت تیرے ہاتھ آگئیے علیہ اکھے جگ پاک یادن جاؤ دشمن خدا امران دے پوتر تین تلوار دیتی آئی بازو حیدر نہ دیتا مربانی مولا تو نستان دے تین تلوار دیتی آئی بازو حیدر نہ کیتا اوو تلوار اس ایک جملے وستے میں تشریح کی تھی اوو تلوار پھر بادشاہ سفین دے میدان اچھ نو وری زویر ابن کین دے خود نہ لگ کے چیتی تے علیہ کیا لگ جاؤ جتنے سمجھے ہو میرا سلام ہے ایتھے لگ کے چیتی میں طالب اللہ میں تے بات پنچانی ہے سنن علی نوکری ڈیوٹی تے تھوار دی میں نہیں میں تجھے کی میں سن رہی ہو میں جو میں اصحاب حسین اور کربلہ تے تقریب پہ کر دیں ایتھے نوو وری علی لائی تو نوو وری علی چاہ کیا کیا لگا جا نامی واری مالک مالک تو پوچھ یہ کیا بات ہے کیا بات مالک مالک تو پوچھ یہ حضرت تو ان پتہ کون ہے علی لاد کر کے مسکر آکھ فرما آج تین پتہ تو میں پتہ کوئی نہیں میں پتہ سارے بندے لطف چین مجلس دے بس کوئی زیادہ بول رہے تھے کوئی تھوڑا بول رہے جھاکا لالو مجلس حسین بندہ بولے نا بندے نو بندے آج گل کرنے چاہ جا جان بندے آج گل کرنے دا ول آج دا دا ویسے کھوٹا سکھ مجلس تو علاوہ کی دائیں کام نہیں ہوں استعمال کی کرو عجربوں ڈھیر ہو جان دا کیونکہ میں حدیث پڑی مللہ یعظر الفقی تیرے مذہبہ حق دی وڈی کتاب او دے تیری اپنی معرفت اٹھ کے نعرہ مارے تیری اپنی معرفت مسووم آدھن ساڑی اتنی طلب ساڑھ فضیل سن کے اپنی جات بیک بے شک ہاتھ رکھ چھڑا مسکر آدھے وی چھے مہینی آدھے نماز شب کو اگز آدھے اتنا آج رو بے تبند سف تجھولی چھڑ کے اٹھ جاوے پھر رو دے مقدر آدھے بیٹھے دھوڑ ہوئی سنن دے پہ مالک مالک تو پوچھ یا مولا پتہ نے کون ختم بے پھر تو ان پتہ ہے تمہیں پتہ کوئی نہیں بہت وڈہ سردار بہت وڈہ جنگ جو بڑا وڈہ خطیب جتنی تلوار ترکی اتنی زبان ترکی تیرے خلاف خطبے دے 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 کے اس لش کردہ ادھائی سائی ہو لے کے آیا میں روایت پہ پڑھ دا روایت موجود ہے مرزی دی کتاب مرزی دی ریٹر دی جا کے ویک لمی تیرا مخالف ہے بہت بڑا مخالف تو اے دیتے اگر تلوار چل گئی ان دے تے چل گئی تلوار تو پیرے سارا لشکری ناس جیسی جڑے دے نال ناس جیسی سردار مری گیا سی کھلو کی کرنے تو جنگ جیت جیسا ہے علی قرآن دے جیس جواب دیتا ہے فرمایا مالک سائد دا پتہ ہی نہیں دے چلا پیاد ہے جو ہم جانتے ہیں وہ تم نہیں جانتے ہیں بولے کرو بولے کرو چنگا لگ جیسی بولنا جو ہم جانتے ہیں وہ تم نہیں جانتے ہیں وہ تم نہیں جانتے ہیں اسے کہ جی آکھنا کی چاند دے وہ فرمایا جیسا دا دا میواری تلوار دی ذات تل لے آیا میں اچھڑیا تم ہی سامنے اس پھر میں تن راق دس دی سامنے اشارہ لطف لو تے وہ کمال نے جیسا دامی باری ان دا گھوڑا ان جایا علی بادشاہ دا گھوڑا اسے پاس مڑیا علی خیم ال اشارہ گیتا علی عواغ نہ دی تی اچانک خیم دا پردہ اٹھیا اس خیم دے سردار نکلیا جیس سردار دے قدمہ دی رفتار دے نال اللہ اپنے دین دی رفتار دا تائین کر دے جیدہ نا کریم کربلا حسین ابن علی شبیر تی بیتیا کھلوتا ایدو زویر آیا علی بادشاہ رکابہ دے ویج کھلو کے تلوار دی لوگ ظنف کار دی زویر دی گردن تر رکھ تچا کے فرمایا لگا جا تو میری ذات سے بچا ہے حسین کا صدقہ چلا جا لگا جا تو میری ذات سے بچا ہے تو میری ذات سے بچا ہے حسین کا صدقہ علی پیدن ٹور جا تیرے تے میرے شبیر دی نگاہ انتخاب پہ گئے مدر میں ترہ چار میٹ فضیل اور پڑھا چا پیر اجازت ترہ چار میٹ ہونو پیاسا رہ جا جا جی ریزلٹ نہ دیں سا جلدی تا نہیں پڑھا چا پڑھا نگاہ انتخاب پہ گئے اے پھر کسے جنگ سفین تو بعد اس شرکت نہ کی خوارج لڑے نیروان اے نہیں گیا اے پھر دعائی منگ دا اللہ علی من کیوں نہیں مارے مربانی سونا مربانی مربانی اللہ من سرات مستقیم وکھا اللہ من ولی کیوں نہیں مارے علی تے مار دینا چاہ دائی علی دی تلوار تے بچیا کوئی نہیں تے من چھڑ گی تا اے وط حسین دے متھوی نای لگ دا شرمند گی توں اے دو کریم کربالابد ارام تروڑ کے مکہ چٹورے اے بھی حج کر کے واپس توریا ایک جاتے آکے شبیر تے اے دے حسین وی اراک اللہ اے بی کوف دیران اللہ اے دمو وی اراک اللہ ایک جاتے آکے نیڑے نیڑے بلکل نیڑے نیڑے خیمے لگ گئے خیمے لگ گئے حسین فرمایا پہلا مسافرے جیدہ منزل انتظار پہ کر دی تھوڑا جیا تھوڑا جیے مشکل سنو تھوڑا جیے مشکل سنو پہلا مسافرے جیدہ منزل انتظار پہ کر دی اچھا فرمایا جیڑے خیمے نے انہ خیمے دے ویچ اکبر نو گل ایک جوان ان جا کے دعوت دے بے حسین بلائے علی اکبر گھوڑے تے چڑھ کے ٹرے کاتبے وہی بنے علی اکبر ٹرے خیمے دے باہر آکی اکبر گھوڑا روکیا ادھنو کربو ویتے کھلوتا او دے ہاتھ چو ہاتھ چو تلوار بھے پہ اندر زوہر کھانا پہ کھاندائی میں ہو بہو روایت پہ پڑھ دا بلکل روایت پہ پڑھ دا من نوان ان بھج کے اندر گیا جی میں اندر گیا پہلی واری نہ سردار نہ بادشاہ کلہ نہ چاہ کے پیدا زوہر خس سے نلویت کیا دے میرا کلہ نہ پہچانا تو غلام ہو کے تو ایڈا واد گیا ایڈا گستاق ہو گیا میرا کلہ نہ پہچانا زوہر ادھنو ہوش نہیں رہے باہرہ تین محمد ملن آئے صدقے جاوہ صدقے جاوہ باہرہ تین محمد ملن آئے جلدی دے نال نہ لین نہ سم لیا تباہرال بھجیا دروازے تیا کے لٹھا ہو بہو چہرہ مصطفیٰ دا بلکہ تسی چلو خطابت اللہ مزار سمر دیو میں تھوڑے تو دعا لین وست جملہ پیادا سیرت دستار پھر محمد علی شاہ سیرت دستار دستار چو دو زلفہ نکلیا علی اکبر دیا اس طریقے نال زوہرہ دے میں نو اند پہ لگ دا ہائی جویں محمد دی جوانی میراب مسجد اجھ کھلوتی ہے ہائے 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 محمد دی جوانی میراب مسجد اجھ کھلوتی ہے چہرے الویک کے پہ دن اجاز موجزہ مصطفیٰ کیا میری کابیٹ دعا قبول ہوگی جو تسی من سرات مستقیم دستانائے فرمایا ہاں میں شبی ہاں میں شبی زمانہ میں نو علی اکبر آدھ اچھا تو کیوں آئے ہیں میرے بابے بلائی ادھا تیرے پیو پتہ ہے نا کہ میں تو اندی مخالف فوج اچھائی فرمایا بابا انتظار پہ کر دیتے آہ میرا پیو پچھلیاں نہیں پوچھ دا آئے 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 میرا پیو پچھلیاں تُدھا اور دی معافی سنیئے میرا دل لائے بے چلو وڑی موجودگی دا فیدہ اٹھا کے میں زویر ابن اکین پڑھا جڑا نہیں پڑھیا جانا میرے پیو صدی میرا پیو پچھلیاں نو پچھ دا بیوی دے کول آیا اے جملہ اے نمامہ بہنہ دے اس سے دے کیونکہ کربلاچ خواتین دبوں اس سے بندے مسائے میرے مخاطب کر دے میں فضائل چنان پہ کر دا اندھے پر دے اللہ سلامت رکھے اے جملہ اندھے اس سے دے بیوی کو لاکے پیاد ہے بیوی کو لاکے پیاد ہے صدیہ حسین صدیہ حسین صدیہ شبیر دس جاوان کے نا جاوان اس سے کیا شبیر نہیں صدیہ تکدیر صدیہ لگا جا تن شبیر نہیں صدیہ تن تکدیر صدیہ تیو بوں وڈا کریمی تردیاں تردیاں بندے نو علیہ السلام کر دیندہ ہے وہ لوگاں دی نو بدل دیندہ تردیاں تردیاں اے تریا شبیر علیہ شبیر دے سامنے آیا حسین دے دوں پیرا تے آکے زویر ابن کین ہاتھ رکھیا تے شبیر اے دیاں ودیاں زلفان جڑیاں تھلو تھوڑیاں تھوڑیاں کٹیتیاں جڑے مناسق کے ہر تو بندے واقف نے انہوں نے پتا لگتا سی جو میں کی پیادا حسین آدھے نے کی کرائی ودہ ہے زلفان آپ کے شاری زل نپ کے حسین آکھے کی کرائی ودہ ہے اکے تکسیر کرائی ودہ کیوں اکے حاج تے گیا آئی نا جی حاج حاج تے گیا آئی حاج ضروری ہوں دیئے پوری تاؤں دیئے جے تکسیر ہووے حاج تاؤں دیئے شبیر موڑا ہلا کے آدھے نے بھلے آلوکا قدی کعبہ نو کنڈ کر کے بھی حاج ہوئی ہے کعبہ تے میں حسین آہ قبلہ تے میں حسین آہ یبیر دے قدمچ بے کے آدھے مولا کی چاندے ہو فرمایا میں چاندہ تو میرا ہو جا میں چاندہ تو میرا ہو جا جیدو شبیرہ کیا میں چاندہ جو تو میرا ہو جا قدمت حت لاکے پیاد ہے مولا میں تے سرات مستقیم لبدا ہائی فرمایا تو صرف سرات مستقیم لبدا ہائیں سرات مستقیم اتنا عرصہ ہو گیا تیرے انتظار دے ورسفر پہ کردہ ہائی میں تے نو آپ بلا لیا ہے آ میرے خیمے دے پچھلے پاس دے جڑا جاگدہ پہ ہے میں لفظ پہ آدھا قیمے دے پچھلے پاس دے لے جا کے شبیر بادشاہ سارے دے سارے ہجابات ہٹا کے آدھے زویر اتنا ویف او میرا محلے او تیرا محلے او حبیب دے او اکبر دے او عباس دے آدھے اے ساری تھی ساری جاگیر کہن دیئے فرمایا اے عرشی جاگیر کوج میری ہے کوج تیری ہے کوج میری ہے کوج تیری ہے جڑا بندہ جاگدہ پہ آئے او دے وزد لفظہ دا پہ آدھے میں تے سراتِ مستقیم لفظہ ہا جو میں اللہ تک پہنچا ہوا شبیر فرمایا اے حار پس ساڑے مکانے درمیان اتلا مکانے درمیان اتلا مکانے اتھائیں کھلو کے اتھائیں کھلو کے کوپے دے راہتے کربلال مو کر کے زویر ابن کین دویں حد چاہ کے امارتِ مذر بھینا زمانے نو پیغام دیتا ہے یاد ہے جو چاہتا ہے زمین پر خدا تلاش کرے اسے کہو کہ وہ بس کر ولا تلاش کرے جو چاہتا ہے زمین پر خدا تلاش کرے اسے کہو کہ وہ بس کربلہ تلاش کرے کہ حسین دی قبر دی زیارت مصطفیٰ دی زیارت تجیس مصطفیٰ دی زیارت کر لی اس خدا دی زیارت کر لی کوئی بی بی ایسی نائی جڑی لٹی ہوئے تے زخمی نہ ہوئے سال دی منتِ برامہ دی چلو حاضری بھی ہوگے تو زمین دعائی کر چھوڑیاں دو بین کر دیاں سیزا دے دے حوالے میں ممبر کراں کوئی بھی ایسی نائی جڑی لٹی ہوئے تے زخمی نہ ہوئے ار کتنی محرم ہیں سارے بولو کتنی ہیں اسے لفظ سارا مصحب نے جنیتی بیٹھے ہو آج شرابی دے دربار چوتھی پیشی علی بھی تھی پڑا تھا ہاں تے آگیا میں نوکر رہاں ہزار دفعات پچھرتے زندگی بدرگاں کل میرے کل دو ترے سال حاضری نہیں ہو سکی دگورے چودہ سفر نو میں آخر تھے آکے مسیحب علی نوکری ضرور کر سا کوئی بھی ایسی نائی جڑی لٹی ہوئے زخمی نہ ہوئے تیارے چوتھی پیشی علی دید ایک کے شام غریبہ شام غریبہ کیا آئے لٹ اگ بالا دا لبنا الہجابا دیا صداما ہائے اباس دی صد الحافظ و الحفیظ دیا حکلا سجاد دا کن تے چانا ردامہ دا نیزیاں تے بلند ہونا یہ سارا شام غریبہ حکک روایت حکک مضمونے تسا جان دےو وَتْ عَلِي بَابِ دَ آُوْنَا وَتْ عَلِيہ دَ چَنْ نَگُحَاتھ بَنَنَا ایکنا چان لکھ جا میں نے پیکے میں لڑنا آگیا علی دے درد دسنے کہ میں تسارا دے تھو ان لوٹین دا ویدہ ریاں تے دھی دے ارمان گننے یہ سب شام غریبہ مصومہ دی آخری ملاقات کیوں حسین دہاں تھے یہ سب مظر شام غریبہ ایک صبح غریبہ دے اندہ تذکرہ باؤں گھر ٹون دے میرا دل لے میں تو ان صبح غریبہ دے ایک وینڈ چا سنا ماں میں نے یہ نہیں پتا کہ بندے کیڑی مجلس تاہی سا کیوں میں پڑی وے تر روندے میرا اے تکا دے شہ موسم دی پڑی وے جس اکتلے رومال آ گیا سینہ ہنج تو انہا پہ عطا کر دے سی فضیل تھے بھی کوئی جو بندیاں دے چیرے میں ویدہ ریاں روندے پہ انہ تو سی روندے پہ انہوں نے تمہیں مسائم نہیں پہ پڑھ دا صبح غریبہ کے آئے امت کو لیک گڑڑی ہے انہاں گڑڑی آ کے سجاد رو دیتی ہے بلا عوید دیہائے نکلی ہے سجاد گڑڑی کھول کے مان دیتی ہے کڑھ سونے اشارے سمر کے توڑی ہنج روڑن لگ پہئے آلیاں گڑڑی کھولیے اجے تک بھی میں صبح غریبہ دا تارف مکمل نہیں کرایا توڑی ڈھاں نکل آئی گڑڑی کھول کے اینڈ کر کے نہ ہتھ ہتھ میری سین کوئی شہ چاہیے چاہ کے پہ دیئے اممہ فضا ان کی آدھیں اب آس بہن سونی ہائی کی تیہ سین را دیوے فرمایا ماں مار جاوی اے زیور ہے توڑی ٹھڑی سا یہ ہائی نکلیے بھی بیا دیئے زیور اممہ اے زیور کون پہندہ ہے فرمایا آلیاں جنہ قیدہ نبھانیاں ہون اممہ ہون جواب دے جڑیاں سامنے لاشاں پہیاں نے کدیاں بھراوا دیاں آواز آندہ تیرے بھراوا دیاں مٹی تے بے کیا دیئے اممہ کتھے قانون لکی تے بھراوی میرے مریوان تے حد تھا دے ویچہ کڑیاں بھی صدقے جاوہ صدقے جاوہ جاندہ آشورہ پرسے داری ماتم کر کر کیا زادار تھک پون دے چلو ہائے کر دے آو میں چن صبح غریبہ دیکھ بین مہر اللہ سناما چاہاں کتھو دا قانون ہے بھیرا میرے مریوان کڑیاں میں پاماں ہاتھ تھیر زیور چاہ کے میری سین اتاں ڈٹھا ہے آدھی ہے اللہ جے اکبر دیمان واکھا توں پا اوہ اکسی میرا اٹھارہ سال دا ہاتھ انہو برچی کھا گئی کاسم دیمان واکھا توں پا اوہ اکسی گئی بھئی میرے اکھی دے سامنے پوتر دے جنازے تے بھی گھوڑے بجے تے سیریاں تے بھی گھوڑے بجے جے اس گھر دیمان واکھا توں پا واکھے دو اولاد دا ہانا ایک دی تے ایک پوتر پوتر ترہواری کٹھا تے دی ایڈی مظلومے جی دے پیو دے جنازے دے اوٹھے دور لے گئے اجے تائیں جیسے بندے دی ہائے نہیں نکل سکی میں تے تیری یا کھتا موسم پہ ویدان جو تو جوڑا تے میں مدمون دی سطر پڑ داما رومنال لوگا آلیا سوچ دی بھئی آئی کن دی چھت تے علمے اس بندے دے ہائے توں میں مجلس سے معلوم ہو جا سیبے ایوے جی دی چھت تے علمے لگا ہوئے اچانک آلیا دے قدمہ تے دو ہاتھ تھائے ویسنیاں بدھا کے آدھی سوچنا نا تم ان پواہ میں تیرے نوکر غازی دی دی یا تو زہیر دی سونی ہائے کی تی یہ آلیا ٹبہ کارولا تے جھن پئیے رو کے آدھیے اللہ کتھو دہ کنونے بھئی پیو دنا عباسو وی تے دی دے ہتھا اچانک آلیا عجرکو من السیدہ عجرکو من السیدہ سمل دے آؤ میں تن ویندے قریب کردہ آیا زیور پیندی آئی دو زیور بچ گئے آلیا ہاتھ و دھائے اما من پواہ پیزہ پی چھاٹ کے آدھیے یا ماں نصد یا ماں نصد یا اے ناک جو من کڑیاں پواہ کدی سنے ہی بے ماما دھیانو کڑیاں پواہیاں ون فزہ اپنے ہتھ و دائے اے غازی وفاد آبادشاہ ہے مگر علی دا پوترے وفادی وکری ملکہ فزہ بڑھ دیے ظاہرن لگ دیوی کو جنائی تے مانا لیوی دربار چٹیاں داڑیاں لے بے واس ہائے کرساں لفظو تے مانا لیوی دربار تے دین لیوی دربار بڑھڑے ہاتھ و دھا کے پیادیے پواہ انہتھا کرسیاں رسی ڈے پہی فرمایا کدی سنے ہی بے دھی مانو کڑیاں پواہیاں ہوڑ میں محسوس نہیں پکر دا مظر نسلہ آبادو من رزق بکتے چیزا فاؤنے اے صدا ازاداری تھوڑی نسلہ جلدی روے میں اس مجمیت محسوس نہیں پکر دا جو میں تھے روایت پڑا روایت دی گھنجائش ہی نہیں چونکہ سن دے ڈا سونا پین اچانک یہ گلہ پیاؤں دی یا نے شیمر ٹوڑیا او دے ہاتھ تے جو کوئی شیح آئی او زجیر علی ماتمیاں او سجاد دی کان پی چھوایا او سجا ہاتھ پانج باری اتامی کیتا تے پانج باری تھن لیوی کیتا رات دی چادر سجاد دی کان تے لڑیئے اصور دی بہن بھر پیئے پپھی دا دامن نبکیا دیئے جس بھی پانے نہ جلدی پاؤ میرا ہکو رہ گیا اگے تے رات ودہ روندائے جے ایوی کربلا رہے پی آتے مہارا کون نسل آبادو بھی نسل آبادو بھی رسیاں پین دی آئی سائیں رسیاں پین دی آئی میری سین اے جملہ رمض المصیبہ لے لکھی آئے تے تیرے ہانچ آجا سی جڑا میں ادا پیا کردا کہ بی بی ایتھے کھلو کہ نجف علمو کر کے آدھیئے بابا اٹھاوی رجب تُو چاہ کے اکبر دی برچی تے اکبر دی برچی تُو چاہ کے حسین دیا زربا شبیر دیا زربا تُو چاہ کے تے شامِ غریبہ دے سارے دکھانو رلا کے ہیک دکھ ایسے جڑا تیری تھینو کبر دی کاتا ہی نہیں بھولنا نجف چو علی دی زربی چو آبادا یہ ہے میرا پتر کیڑا دوگ رو کے آدھیئے میں اے ڈی غریبہ جو میں اپنے ہتھا نال بھر جائیاں دے ہاتھ بن دی رہی ہے ہار بندے نو سمجھ نہیں آئی جن سمجھ آئیئے او دی بے وز آئے نکلیئے میں اے ڈی غریبہ میں اپنے ہتھا نال بھر جائیاں دے ہاتھ لفظ دو آدھا اتھائی دو لفظ آدھا میری مجلس بھول جامیں یہ چار ستنہ نہ بھولے آئے جڑیاں ہون پیادا جڑا کھلے ہوئے ہتھا نال توحید بچاوے اسنو حسین آدھے تے جڑی بد دے ہوئے ہتھا نال حسین بچاوے نمازی بیٹھے ہو مجلس سے الحمدللہ نمازی بیٹھے ہو نمازی گوائی دے تکبیرہ تو لے رام بلند کر دے ہو کتنا ٹیم لگ دا ہے اللہ اکبر بس اتنے ہی لگ دا ہے جتنا مدس ہے اتنا بھی نہیں لگ دا اس تو بھی کم لگ دا ہے جارہ محرم زہر دے ٹیم بھی را دی مقتل اچھکھلو کے اون دی ماہ آکھے آئی اللہ اکبر ایک سال ہاتھ تھلے نہیں آئے میں پڑھ لیا تے تو سن لیا جنہوں روایت نال پیار نہیں اشارے نال تے رکھے نبھائی بھی را دی مقتل چوہ کی آئی جوانی مانے اللہ اکبر ایک سال ہاتھ تھلے مضمون دا وقت بچ جاسی بڑی سونی رکھ سار تواڑے تے ہن پر اڑ دیئے میں تے جان دا جو تسی ازادار گھر دے فرد اور خود ازادار تے ماتمی ہو اللہ اکبر دو آپ نے کن بھی منگیا ہے مرشد میرے کن بھی منگ دیو ہے اتھا ہی مضمون دا وقت بچ جاسی پرانے شیعہ سمجھنا لے بندے بیٹھے ہو دس سو بھی را کتنے کٹھے پیان کتنے نو وین کتنے یا کیوں نہیں ہائے ہر بندے دے نکلے بھی را نو تے بین جیڑی لاشا دے ویچ کھلو تیے اوہو جی بین کہنا آتیچ کوئی نہیں جیڑے کٹھے پین اوہو جی بھی راں کہنا آتیچ کوئی نہیں چلو ترطیب سمجھ لو چون بھی را ماں دیا لاشا سجے چون دیاں خبے جیڑا بوں پیارا بھی را حس اوہائی پتھران دے نکاب تھلے پہلے اٹھا بھی را ماں دیا لاشا جھ کھلو کے پیادیے پیارے بھی سارے ہو نب دی بھی نہیں دسو کندہ نا لے کے رو ماں جو وین ہے کے چون دیا لاشا سجے اٹھیاں خان چون دیا لاشا کھبے اٹھیاں کپیاں یا رگ گئیں چو وین بلندو یا ساڑی خیرے جے رون دن دنیت راج کے حسین رو رو انو جیدہ اکبر ماریا گیا رو انو جیدہ اسغر ماریا گیا رو انو جیدہ بھینا کہہ دو گیا اللہ ہوا کبارا اللہ ہوا کبارا ہون میرے اللہ ایک ہو بھئی ہر بندے تے سوالیں چار منٹ ہور پڑ دیا یقیناً بھیرا راضی ہوگی سن سال دیوں نہ دی محنت ہے میں مفصل پڑی کھلوتا میں مطمن ہویا کھلوتا رو انو لے لوگاں پھین موئے بھیرا دا مو پھلا دیاں پتیاں چوی برداش او بیٹھی ان بھینا پچھلوے نہیں کر دی اے کیوں جی بھینے جی سبت دیاں ہویا ہتھانا لالا پتھر بھی ہٹائے بہو امیرے ہو بندہ اجندے کل ہتھائی تے وجہ تائی اپنے ہاتھ نہیں لے آسکیا جی سبھت دیاں ہوئی ہتھانا لالا پتھر بھی ہٹائے نیزے بھی ہٹائے تیرہ دیاں نوکاں بھی ہٹائیاں تے ہتھان چوتہ تحیر باندی رہی ہر نہیں سمجھے ہر بندے نہیں سمجھے تحیر باندی رہی اشارہ کر دا ہمار بھائی مذہر بھی رہا اشارہ کر دا جے سمجھ گئے اے بندے باؤں روسن جدو سب کچھ ہٹا لیا مقتلچ حسین دی لاش دی اوہ حالت آئی جڑی بطول دی سند دی حالت آئی میں پڑھ لی مجلس تو سن لی کہیاں دی ہائے نکلی میں روایت نہیں پڑھئی میں اشارہ باؤں ڈوگا کی تہ بھلاوے بھلاوے نمازی عزدار رومن لے جڑی بطول دی سند دی حالت آئی اے تھے میری سینڈ اے انکار کے بدیاں یا حتھا نال پہلا بے ساخصہ وین کی تہ مدینہ علیہ حسین تو ہے اکبر دا زخمی بابا تو ہے اوہ بہنہ انجی آکے میت وین کر دیا اکبر دا بابا تو ہے مہر نبو ودہ سوار تو ہے جڑا زمین تو ود نبی دے بدن تے ٹردہ ہائی اوہ حسین تو ہے جے شبیر تو ہے اوہ جن دے چولے ارشا تو ہوں دے ود بھین دیاں گلنا دا جواب دے اینہ راسو کا تیرا سر کن گیا اینہ لباسو کا تیرا لباس کن گیا اس من دے مزاج مطابق دا اشارہ اگر سمجھ جاؤ اچانک بھین نو کوئی شاہ جس ہی ہے بس تڑپ کے ہاتھ تو تچاکیا دیو بھین مر جاوی ہتھ ہاتھ دیاں انگلیاں چار نہیں شبیر دس تیری انگلی کین گئیے کلی انگلی تے نائی نال مندری بھی تے واہ واہ وہ واہ وہ واہ کلی انگلی تے نائیا نال مندری بھی تے ہائیا حسین کیل ہائی نگلی بھی تے ہک گلدہ جواب وارو واری جتا ہون بھیرادیاں کپیاں یا رگ گئیں چو ایک وین بلند ہویا ہے منگلی جاڑی نا قبول ہون دیو وے لاش دے اُتھے بھین جھنی ہویا ہے تے بھرا دیاں کپیاں یا رگ گئیں چو وین آیا ہے حکل مار کے عدی اللہ دے نا دے اتنا ڈساج دے چادر دیاں اللہ قسمہ چیندہائی اور بھرکہ کے نگیئی تیرا ہاتھ آتے آیا ہے پھرا دیلا تے جھن پئی مریم کربلا بابا جی رو رو کے عدیہ وے حسین تیرے کسن دے پن مٹ بعد عباس دا قاتل ہے سڑیاں خیمیاں بیچ بہوں دیر کھلو تا ہائیو ریاں تیرا کنگیاں زامن پر دیا گا یو حقی یو حقی جی اکھا جی اکھا جی اکھا ہر ماتوی دنکر ہر عزدار دنکر رو رو کے عدیہ عباس دا قاتل ہاں میرے خیمیاں بیچ بہوں دیر کھلو تا ریاں تیرا کنگیاں زامن پر بڑا کرم مدر کھڑتے علیدی بھیدہ جو ہر بندہ کراک روندہ پی ہے رو منا لے لوگاں وین میرا نئی درجات بلاندو ون دادا استاد پیر سید ریاض حسین شمو چالے زیدی سا بو پڑ دیان شبیرہ کے بھین ہے کرمانے کےڑا ارمان وے حسین جلدی دا سے بھین شام پہ بھین دی جیندہ ہاتھ ہاتھ نہیں آیا شبیرہ دے بھینہ نو پتے لگ جاون جو بھیرا مری گئے بھینہ چادر نہیں سمل دیا جلدی ہو دیا نا فاصلاتے ڈھیر کوئی نائی میں کل دا کو ڈھان ساری رات نانا بھی آیا ہے بابا بھی آیا ہے ماں بھی آیا ہے حسن بھی آیا ہے تو کیوں نے آسکی پہنڈ بھیرا دے جنادے تے جھن پہیے تے رو رو کے آدھی یہ اجاں خون تہر ہے تیری گرے دن دا میرا ویرن نائی باندھ تھی آہے کا دستا گھن اگستا گادا آشمر کھیا میں چگیا جیندہ ہاتھ ماتم دی مورے ہاتھ یہ غاوی جو ہائی کوئی نا چاکے لگتے ہو یا نہ بہو دیر تائیں گھر بھین تیری دا ملون لٹے گا ریا جنادیاں چھوٹیاں دیاں ٹکڑے چاکے شبیر دیلا دے چوم چوم کے آدھی یہ تیری قزم جدا لہن لگا حضور دھی تیری دے میں قتل تیرا ایک وین ہور کرا چب طلب ہو گئی نے پوری دیاکھا دیاکھا نوکھرا ہاتھ لبا نوکھرا ہو جدا لہن لگا حضور دھی تیری دے میں قتل تیرا بھول گیا ہار بندے دا ہاتھ ہاتھ ویدہ پیاں دل پیا کردے ایک وین کردے واں ہار بی بی شبیر کل بیٹھیں ہار بی بی شبیر کل بیٹھیں او جوانہ بھر پیا کردے او دپا سے آئیے جتے پراد کنارے کلاشے جندے بادو نال کوئی نہیں ہون ماتم دی داو تینے لات جھان پائے تے رو رو کے آدھی یہ آنے در گئے ہایسا اجڑ گیا ہے ایتے آن کے ڈیرے آئیو لائنی اٹھیں ویک تا سائیے او تیریا بھینہ دے ہاتھ اُلٹے شبا رب دائنی جتنے ماتنی بیٹھے ہو جوانی مانے جھان پائے لاش ہلا کے پیا دیے جان چاڑ پائی ہائی آئی علیہ کے بردی اوٹ شام دو تردے قربان جاواں قربان جاواں قربان جاواں عرفان باؤں جی میں اللہ باؤں شتا دے بھی اللہ اکبر لکھور یا کانچان جے چاڑ پائی ہائی آئی علیہ کے بردی اوٹ شام دو تردے جس وین تے مہرے اوو وین کر دا میں کربلا پڑے آئی دل پہ کر دے یار تھن سڑیں دا جاواں اللہ ذکر دا صدقہ کربلا دے را کھولے اسی حسین دے بووے تے امار چہلم کر سکیے بین امیر دیووے انننگلے غریب دیووے چہلم تائیں بھرا دے بووے کو نہیں اٹھ لیو خدا دی قسم ساتھا دامے دا ختم ہو جاوے او دا شہرہ کے اٹھ کتھے اپنے گھر چلیے پچھاٹ کے آدھیے اللہ مان کر میں بھینہ لوگ کی اکس نہ بھینہ ہی بھرا مر گیا تے او دے چیلم تو پہلے اٹھ گئے کوئی میں یو شیار رجناوے اجڑا سطر تے ماتم نہ کر سکے یار ایکی او دے بھینے بہتر جنادے دی کلی مالک اٹھ دے نیڑے کلو کے بدیاں یا ہتھا نال لا شہ دوے کے پیادیے نووی را دی اللہ جانو پییا کے آلیاں سارے بین کر لو لگا جا ماں یا ایک بین پڑھنا چاہاں پچھلے بھئی پڑھا چاہے کو بین انہیں اجازت گجنا لے بارہ محرم سید میں پڑھ دا پہ آئی ریاض رزویدہ چھوٹا بھیرا مجلسی جو اٹھ کھلوتا موہ تے پیٹ کے آدھے گلام بعد میں سیدہ تے ماتمیاں حکم پیادے نا اکوری جمیں میں آدھا ان پڑھ میں اکیا کی میں اکا جے میں سمجھا لئے گا پڑھن دی لوڑ کو انہیں رو کے آدھے ان کر کے آ بے کپنا دی اللہ جانو ہکے آنکھے بے ریدا الوڈا 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 جیا کھا جیا کھا لکوری بے کپنا دی اللہ جانو ہکے آنکھے بے ریدا الوڈا الوڈا ماتنی ہاتھ میں وے پی کھلا سنے نا وین اٹھئے بوں اوکھا وین اٹھئے اوٹھے آئیے دیتے بغیر باہی دے لاج غازی کروٹ چے بدلیے بی بی آدھیے موہ نہ لکا میں چوکھا نہیں راونا جیڑے بینی دے بھیرا بیٹھے او بوں او دب دا ہی شارے غازی دیلا سدھیو یہ آلیا آدھی کڑی گلے آدھیے غازی تیرنال وکھری گل کرنا یا کڑی روکے آدھی کڑی گلے زندگی ساری نو کرسڈے داری آئے نال شاپیر دی چھوپدے بیٹھے کھوٹھا گئے پدے حسان نال کریں جیا پیرا شکریہ علویدہ با وفا علویدہ میں بھیرا علویدہ صدقے 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 کربلا دے زائر ہاتھ چاو کربلا دے زائر چاو ہاتھ بھئی تقبل اللہ بہو کربلا دے زائرین انہ زوارہ تو پچھلوئے جو آج بھی ابباز دا پیر جی ایک ہاتھ وکھرا دفنے دوہ ہاتھ وکھرا دفنے جتھے غازی دا ہاتھ دفنائی اوہ تو پرواغ کردہ آلیا دے قدمات لگائے تک پیاؤں یا رگائی چو مین کڑا بولان دویا مان ہاں نی جڑے اوہ نی بھا سکیا لائی تیری چادر شمار تو بچا سکیا لائی پیر سے بوسا دے کے ماں بھی مگدہ ہے بھیرا علویدہ آلیا مان ہاں نی جڑے اوہ نی بھا سکیا لائی تیری چادر شمار تو بچا سکیا لائی پیر سے بوسا دے کے ماں بھی مگدہ ہے بھیرا علویدہ آلیا شام جا ہزینے تھی ہاتھ مارچا اور غازی پیاد ہے علویدہ آلیا شام جا آلیا آلیا ترزی بھی گئی ہے غازی کن پیچھو آجا بھی گیا ہے پیر سے بوسا دے کے ماں بھی مگدہ ہے بھیرا علویدہ آلیا مومنین تشریف رکھیں آلیا